بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسین کے معزز صارفین سورج سے حاصل کردہ توانائی اب سب سے سستی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے شہری و دہی علاقوں میں ہر سطح پر شمسی توانائی کے حصول کے لیے نت نئے منصوبے اُبر رہے ہیں جو ماحول دوست بھی ہیں اور ہر کسی کے پہنچ میں بھی ہیں ایتھوپیا کے دہا تریمہ میں شمسی توانائی کی مدد سے چلنے والا ایک وارڈر پمپ نصب ہے پانی کا کونہ آبادی سے ذرا دور ہے قبل عظیم وہاں ڈیزل سے چلنے والا پمپ لگا ہوا تھا جو اکثر خراب پڑا رہتا تھا اب حالات بدل گئے ہیں شمسی توانائی سے چلنے والا وارڈر پمپ چھ ہزار افراد کو بلا رکاوٹ پانی فراہم کر رہا ہے وہ بھی ماحول دوست انداز میں مشرق افریقہ کے زیادہ تر حصوں میں اب بھی بجلی میسر نہیں ہے ایسے میں شمسی توانائی کی چھوٹی چھوٹی دکانیں اُبر رہی ہیں یہ منظر کینیا کے ایک چھوٹے شہر کا ہے اس دکان کی چھت پر سولر پینل نصب ہے اور سارفین معمولی رقم دے کر اپنے موبائل فون وغیرہ چارج کر سکتے ہیں یوں اپنوں کے ساتھ رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے رکم کی ادائیگی اور منڈیوں کے حال احوال کا پتہ لگ جاتا ہے یہ وستی امریکہ کے ملک ناکارہ گوہ کے دہات میرا فلورس کا منظر ہے یہاں زیادہ تر لوگ ذرات سے وابستہ ہیں سن 2013 سے یہاں بجلی دستیاب نہ تھی پھر مقامی سطح پر کام کرنے والے الیکٹریشنز نے علاقے کے لگ بھگ چھے سو خاندانوں کے لیے سولر پینل مطارف کرائے نتیجتاً اب ان کسانوں کو ٹیلی ویزن فریج اور دیگر اشیاء کے لیے بجلی دستیاب ہے یہ جنوبی جرمن شہر فرائی برڈ کی ایک کمیونٹی کی تصویر ہے اس رہائش کمپلیکس میں تمام امارات کی چھتوں پر سولر پینل نصب ہیں اور یہاں ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ منصوبہ موجودہ دور میں شہری ترقی اور ماحول دوست طرز تعمیر کی ایک مثال ہے بغلا دیش میں سیول شیئر نامی سٹارٹ اپ دہی علاقوں میں کم قیمت بجلی فراہم کرتا ہے کمپنی نے کئی علاقوں میں اس طرز کے مایکرو گریڈز نصب کر رکھے ہیں جو مقامی سطح پر لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں تمام گریڈز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی جن افراد کے مکانات پر یہ گریڈز نہیں انہیں بھی بجلی فراہم ہوتی ہے یہ ہیٹی کے تبارے نامی علاقے کا ایک ہسپتال ہے چھت پر نصب سولر پینلز بجموعی طور پر سات سو دس کلو وارڈ بجلی پیدا کرتے ہیں اس ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور بجلی کی تمام تر ضروریات شمسی طوانائی سے ہی پوری ہوتی ہیں ہر سال اندن کی قیمتوں میں پچاس ہزار یورو کی بچت ہوتی ہے اور محول کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا کینیا کے تعلق نامی گاؤں میں ڈیڑھ ہزار افراد رہتے ہیں یہاں سن 2015 سے شمسی طوانائی کا نظام نصب ہے جو پورے کے پورے گاؤں کی بجلی کی ضروریات پوری کرتا ہے پچاس کلو وارڈ پیدا کرنے والا ایک گریڈ گاؤں کے نواہ میں نصب ہے جبکہ بیٹریاں گاؤں کے قریب لگی ہوئی ہیں جاج نو بھی اس پلانٹ کی دیکھ بال کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی انفرمیٹف ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کارپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہیں